ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارز کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو بہت زیادہ خواہش ان کے اندر انگڑائیاں لیتی ہیں تو میرا قرب وہ حاصل کرتے ہیں اور اکثر ان کی عادت یہ ہے کہ مجھے ڈانٹنا غصہ کرنا اور کبھی کبھی تو یہاں تک کہ وہ مجھے مار بھی دیتے ہیں لیکن جب ان کی خواہش ان کو پریشان کرتی ہے تو پھر میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں سرکار نے ان کو بلایا اب جو جملہ حضور نے فرمایا اسے آپ ذہن میں رکھو جس آدمی کی یہ کیفیت ہو اس کے لئے حضور نے کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تمہارا چہرہ سیاہ ہو تم باندی کی طرف بیوی کو مارتے ہو تم باندی کی طرف بیوی کو جھڑکتے ہو اور جب تمہیں خواہش پریشان کرتی ہے تو اس سے بوسو کنار ہوتے ہو اور اپنی خواہش پوری کرتے ہو پہلے جملے پر توجہ دیں حضور نے ایسے شخص سے فرمایا کہ تمہارا چہرہ سیاہ ہو تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیوی کے سلسلے میں ڈانڈ، دپڑ، مار، دھاڑ یہ ساری چیزیں اچھی علامت نہیں ہیں بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں آپ گیو اینڈ ٹیک کی طرف توجہ دیں آپ اچھی طریقے سے اس سے پیش آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ لظیم جواب میں آپ کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے گی آپ کی طریقے سے پیش آئیں گے